اس وقت کی بڑی خبر ہے گناہ میں بڑا سلک حادثہ ہوا ہے کار پر پلٹا ہے کبار سے بھرا ٹرک چار لوگوں کی موت ہو گئی دو گم بھی روپ سے گھائل ہیں ملت قوم ایک پروش تین محلائیں شامل ہیں گناہ بائی پاس پر بھیش اور سلک حادثہ ہوا یہ راجگر کا رہنے والے تمر تک راجگر سے بھند جا رہا تھا پریوار تب ہی یہ حادثہ ہوا یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں کار پر کبار سے بھرا ٹرک پلٹ گیا اور اس حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو گم بھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں ملت قوم ایک پروش اور تین محلائیں شامل ہیں گناہ بائی پاس پر بھیش اور سلک حادثہ ہوا راجگر کا رہنے والا تھا پریوار راجگر سے پریوار بھند جا رہا تھا تب ہی کار پر کبار سے بھرا ٹرک پلٹ جاتا ہے اور چار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے دردناک بھیشن دردناک یہ حادثہ دو لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہیں ملت قوم ایک پروش اور تین محلائیں شامل ہیں گناہ بائی پاس پر یہ حادثہ ہوا ہے ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سمباد آتا شیلندر بھدوریہ جڑے ہوئے ہیں فون پر شیلندر کیا کچھ جانکاری ہے کن پریستیوں میں کیسے حادثہ ہوا یہ دیکھیں یہ آل صبح کا پورا گھٹنا کرم بتایا جا رہا ہے جب ایک پیج ربطار جو ٹرک تھا جو کواڑے سے بھرا ہوا تھا وہ انیسرت ہو کر پاس میں ہی جا رہی ایک کار پر پلٹ جا کے پلٹ کر جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے دو لوگ گم بھیر بتایا جا رہے جب تک ہیں وہ راجگر جلے کے رہنے والے بتایا جا رہے پلحال پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر جو دو غیل ہیں ان کو اسپطال لے کے جو یہ ان کا علاج کرایا جا رہا ہے یہ بہت گم بھیر حادثہ جو ہے وہ صبح صبح کے بکت ساپیت آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سائد جو ڈرائیور تھا وہ صبح کے بکت میں اس کو نین کی جبکی آئے اور اسی کے چلتے یہ گم بھیر حادثہ سامنے آیا ہے جی بلکل شیلینڈر اور جس طریقے سے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کار پر یہ کبال سے بھرا ہوا ٹرک پلٹا ہے چار لوگوں کی جان چلی گئی ہے دو گھائل ہوئے ہیں تو جو دو گھائل ہیں ان کی حالت بھی کہیں نہ کہیں نازک اور گم بھیر ہوگی کیونکہ کبال سے بھرا ٹرک تھا جو کار پر پلٹا شیلینڈر بلکل بلکل یہ پورا لوڈے ٹرک تھا اور لوڈے ٹرک جو ہے وہ جو پارٹ میں جا رہی ہے کہ کار پر پلٹا ہے اور جس کے یہ آپ ہاتھ بہت سا جی کتنا بیشرا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ چار لوگوں کی جو کار میں سوار سے ان کی موت ہو گئی اور جس میں تین محلائے سامن ہیں دو لوگ بھی گمدل روپ سے گھائل ہیں جنہیں پلال گناہ سے اسپطال میں بھرتی کرایا گیا جہاں ان کا ایک چار پلال جاری ہے جی اور شیلینڈر ہم لگا تھا دیکھ رہے ہیں کہ مدبردیش میں کڑاکے کی سردی ہے ٹھنڈ ہے کوہری کے وجہ سے وزیبلیٹی بھی کم ہے ہو سکتا ہے کوہری کے وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہو بلکل نشت طور پر اس بات سے بھی انکار نہیں کہہ سکتا ہے جس طریقے سے گوالیہ چمبل سنبھاگ میں تیج کورا ہے اور ایسے میں یہ گھٹنا کرم بھی سبی کا بتایا جا رہا ہے تو خیال یہ بھی ہے اندازہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیج کورے کی وجہ سے ڈائیور کو آس پاس جو کار کی وہ تکھی نہ ہو یا اسی کسی طرح کی کسی انیمترت ہوا اور اس کے بعد یہ پلٹ گیا تھا بلکل عمومن ہم دیکھتے ہیں شیلینڈر کے ایسے حادثوں میں جو بڑے واہن چالک ہوتے ہیں وہ حادثوں کے بعد فرار ہو جاتے ہیں ٹریک ڈائیور کے بارے میں کیا کچھ جانکاری کیا پکڑا ہے کیا فرار ہے وہ دیکھیں بلکل ابھی ٹریک کے اگر میں بات کروں تو ابھی اس کا نمبر ضرور پولیس کے پاس ہے لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلحاظ ابھی اس کی کوئی پتا نہیں چل پائے لیکن چکی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ٹریک کا نمبر کے پاس ہو رہیسے میں ٹریک سے جن پر ہو ہے وہ اب جو ٹریک ڈالا کے اس کو جو رفتار کر لیا جائے گا شیلندر آپ کا بہت دھنواز جڑنے کے لیے تمام بات چیت کے لیے آئیے خبریں دیکھیں گے پھر سے رفتار سے رائپور میں نئے سال کی جشن پر